السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک سے متعلق ہم نے کل ایک درس کیا تھا جس میں جنت کے دروازوں کے کھلنے اور جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا ذکر کیا تھا اب اس ذکر سے متعلق بعض سوالات جو دہن میں جنم لیتے ہیں ان کی طرح ہم آتے ہیں آج کے درس میں کہ آیا یہ جو جنت کے دروازوں کے کھلنے کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے اور کیا جنت کے دروازے جو ہے وہ عام دنوں میں بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کا جو دروازہ بند ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں جنت سے متعلق تاکہ آپ کے ذہن میں جنت کا رمضان المبارک سے جو تعلق ہے خاص تعلق ہے وہ آپ کے ذہن میں ذرا اوپن ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں تک پہنچتی ہے تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں یہ روایت شعب الایمان میں آتی ہے حدیث نمبر 3633 اب اس حدیث کا ایک پس منظر ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہی ہو اتنے میں ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ اس کا ایک آدمی اس نے عرص کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بیان فرمائیے تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے اور پھر یہ بات فرمائی کہ رمضان کے پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ سارا معاملہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تو جنت کو رمضان کے لیے کیوں سجایا جاتا ہے تو اس زمن میں علامہ ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک ایک ایکسٹر جو ایک انفرمیشن شیئر کی ہے نا کہ بنو خزاع کے ایک شخص نے یہ سوال کیا تو یہ بھی شعب الایمان ہی کی روایت تھے لیکن حدیث 3634 حدیث 3633 اور 3634 یہ دو بیک ٹو بیک کا حدیث مبارکہ اچھا اب اس زمن میں کہ کیوں سجایا جاتا ہے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جس کسلت سے بندوں کو بخشا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے وہ نہ رمضان سے پہلے ہے اور نہ ہی بات اس وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا ہی سال جنت کو سجایا جاتا ہے مرقات المفاتیح جل نمبر چار صفحہ 458 اور یہ تفصیلات حدیث نمبر ون تھاؤزن نائن سکٹی سیون کے تحت آتی ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جنت کب کون اور کیسے سجاتا ہے تو دیکھیں عید الفطر کا جیسی چاند نظر آتا ہے تو اب آپ عید کی خوشیاں منانے میں لگ جاتے ہیں اور ملائکہ جنت کو آراستہ کرنے میں لگ جاتے ہیں تو جیسی رمضان ختم ہوتا ہے عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو جنت کی آراستگی جنت کو زینت دینا جنت کو سجانا یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور سارا سال فرشتے سے سجاتے رہتے ہیں رہا یہ معاملہ کہ اسے کیسے سجائے جاتا ہے تو الترغیب و ترہیب میں اسی مضمون کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے کہ اسے بخور کی دھونی دی جاتی ہے بخور سمجھتے ہیں آپ یہ جو اود دان میں اود دال کے جلاتے ہیں عربوں میں آج بھی بہت رواج ہے ہمارے ہاں تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن تو وہ جو دھونی ہوتے ہیں اس طرح جو ہے اچھا وہ معاملہ بخور بھی جنت کا ہے دھونی بھی جنت کی ہے اچھا ملہ علی قاری فرماتے ہیں کہ اسے سونے سے سجایا جاتا ہے اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ کو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان میں بھی آنے والی نہیں تو یہ جو تفصیلات میں نے بھی آپ سے شیئر کی ہیں جو طویل حدیث کا ذکر کیا وہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے حدیث نمبر 23 اس کی جل دو صفحہ ساٹھ پر اور پھر اس کی تفصیلات جو میں نے آپ سے ذکر کی وہ مرقات المفاتیح میں آتی ہیں حدیث 1967 کے تحت اور پھر مرعات المناجیح کی جل تین صفحہ 142 پر آتی ہے اچھا اب یہ آ جاتے ہیں جنت کے جو دروازے کھولے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا یہ روایت میں نے آپ سے کل بھی شیئر کی تھی اس کے علاوہ یہ روایت شعب الیمان میں حدیث 3606 کے تحت بھی آتی ہے تو جنت کے دروازے رمضان میں اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کو امت محمدیہ اور رمضان کی عظمت و بزرگی اور روزہ داروں کو ملنے والے عجر و ثواب اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا علم ہو جائے یہ تفصیل مرقات المفاتح میں آتی ہے حدیث 1967 کے تحت اچابس زمن میں ایک ضروری وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جنت کے دروازوں کو رمضان کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی کھولا جاتا ہے سمجھائی بات آپ کو البتہ رمضان اور رمضان کے علاوہ ان کے کھلنے میں فرق یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر نہ صرف جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ دوزخ کے دروازے بند بھی کیے جاتے ہیں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جنت اور دوزخ کے دروازے کبھی کھلتے ہیں اور کبھی بند ہوتے ہیں مگر رمضان میں سارا مہینہ دوزخ کے دروازے بند جبکہ جنت کے دروازے کھولے رہتے ہیں یہ تفصیل بھی مرات المفاتح میں آتی ہے حدیث 1967 کے تحت اور پھر مرات المناجیح کی جلتین صفحہ 136-136 کے تحت اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کی دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا دو روایتیں ان میں سے ایک روایت میں آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا ذکر ہے ایک میں جنت کے دروازوں کے کھلنے کا ذکر ہے بعض محدثین کے نزدیک یہ ایک ہی ہے اور بعض کے محدثین کے نزدیک دو الگ باتیں ہیں کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس کی وجہ میں نے بتا دی اور آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں یعنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جنتوں کے دروازے بھی جس کی وجہ سے جنت والے جو ہے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے تو یہ تفصیل بھی مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ انہیں بھی خبر ہوتی ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے اور وہ روزہ داروں کیلئے دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی تو مرات المناجیح جلد نمبر تین صفحہ 133 اب جس خوشگوار ہوا کا ذکر ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جو عرش سے شروع ہوتی ہے اور جنت کی درختوں پھولوں سے معتر ہو کر ہوروں پر پہنچتی ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا روزہ دار کے موں کی وہی بو ہو جو کہ اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر پاکی سا ہے یہ ہوا اس لیے چلائی جاتی ہے تاکہ ہوریں روزہ داروں کی طرف مشتاق ہوں ان کی طرف اٹینٹیف ہوں ان کا انتظار کریں بہرحال یہ شرح المشکات میں آتا ہے حدیث 1967 کے تحت اور پھر مرات المناجیح کی جلد تین صفحہ 143 اور ایک حدیث پاک میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مفی راہ کہا جاتا ہے تو جنت کے پتے اور دروازوں کے پٹ یہ ہلتنے لگتے ہیں اور ان سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے نہ سنی ہوگی الترغیب والترہیب حدیث نمبر 23 جلد نمبر دو صفحہ 60 تو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا بخاری شریف کی روایت کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شہکر دیے جاتے بخاری شریف میں کتاب اس سوم میں روایت آتی ہے تو اب اس حدیث کی روشنی میں جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایسے عمال کی توفیق دی جاتی ہے جو جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا باعث ہو اور رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ برکات یہ کسرت سے تقسیم ہوتی ہیں اور روزے دار گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اور روزے کی برکت اسے سخیرہ سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بخشش بھی ہوتی ہے جس کے سبب سے وہ جنت کا مستحق ٹھیلتا ہے اچھا شاولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرا کرتے ہوئے کہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اہل ایمان کے لئے فضل ہے ورنہ کفار و مشرقین تو ان دنوں میں گمراہی اور الظلالت میں بہت سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے نزدیک تو اللہ سبحانہ وتعالی کے شاعر وہ کوئی مانا نہ رکھتے لیکن اہل ایمان چونکہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور عبادت اور ریاضت کرتے ہیں تو اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی کسرت کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے رہتے ہیں تو شاولی اللہ حجت اللہ البالغہ کی جلد دو سفہ ایٹی ایٹ تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دئیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں کہ ان کے لئے ایمان والوں کے لئے اور جنت کے دروازوں کی کھولے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ روزداروں کے عمل کو اچھا جان کر ان کے لئے جنت تیار کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے روزداروں کی ایک عزت افضائی کا تو جنت کے جو دروازے ہیں وہ نیک عمل کرنے والوں کے لئے بطور ترغیب کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کسرت کے ساتھ نیکیاں کریں صدقہ دیں نمازیں پڑھیں ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں اور دوسرا جہنم کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں مومنوں سے بہت کم گناہ سرزد ہوتے اور تیسری چیز یہ کہ شیطان کو جو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں یعنی سرکش شیطانوں کو جیسا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے جسے امام نسائی نے اپنی سنن میں اور امام احمد نے اپنی مصرد میں ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جس کے اندر سرکش شیطان جو ہے ان کا ذکر ہے اس سے مراد وہ شیعاتین ہیں جو بنی آدم کے سخت دشمن اور ان کے ساتھ بہت زیادہ عداوت رکھنے والے ہیں اور ان کا جکڑنا کا معنی جو ہے ان کی بیڑیوں کا پہنانا یعنی ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں تاکہ وہ وہاں تک ان کی پہنچ نہ ہو سکے یہ سب کچھ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے یہ برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی امت کے لیے ایک ایسی خوشخبری کا معاملہ ہے کہ انہیں نیکی کی رغبت دلانے اور برائی سے درانے کے لیے بیان فرمایا ہے اسی طرح حافظ عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی عبارت کی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آزل ہونے اور بندوں کے آمال کی بلندی میں حائل رکاوٹوں کے ازالے سے جو کبھی توفیق مہیا کرنے کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور کبھی حسن قبول کے ساتھ اور جہنم کے دروازے بند ہونے سے مراد ہے کہ روزداروں کے نفوس کو ان کے نفسوں کو فواحش یعنی فوحش چیزوں کی پلیدی سے بچاؤ اور نفسانی خواہشات کے قلع قمع کے ذریعے نافرمانی کا سبب بننے والی چیزوں سے خلاص ہے تو اس طرح اس کو امام حجر اسخلانی نے فتح الباری میں بیان فرمایا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جانا یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے اور جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا یعنی کہ روزدار کو ان چیزوں سے بچایا جاتا ہے جو اسے جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور زمن میں امدت القاری میں علامہ اینی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ رمضان میں گناہ اور برائیاں کسرت سے واقع ہوتی ہیں اگر شیطانوں کو بان دیا جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز رونما نہیں ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں میں زمن میں یہ کہوں گا کہ امر یعنی گناہ کا واقع نہ ہونا ان روزداروں کے لیے ہے جنہوں نے روزوں کی شرائط کی حفاظت اور ان کی آداب کی پازداری کی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ شیاطین کو جکڑا جاتا ہے جو نہائیت سرکش ہوتے ہیں نہ کہ سارے شیاطین کو جکڑا جاتا ہے جیسا کہ بعض روایات میں ذکر ہوا ہے اس سے مراد گناہوں کا کم ہونا ہے جو ایک حصی بات ہے اس مہینے میں گناہوں کا وقوع باقی مہینوں کی نسبت کم ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام شیاطین کو جکڑنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ اور برائیاں بلکل ہوئی نہ کیونکہ شیاطین کے علاوہ ہمارے جو نفوس خبیص ہو چکے ہیں ہم جو بری عادتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں ان کی وجہ سے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان تمام تفصیلات سے یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں اور جنت کے دروازوں کا کھولے جانا اس سے کیا مراد ہے اور جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا اس سے کیا مراد ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ